خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور اے بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے مہاراشت چناؤ پر ہمارے سمبادداتا وکاس بھدوریا نے یہ خاص بات چیت کی ہے کندری منتری نتین گٹکری سے ہم کندری منتری نتین گٹکری کے ساتھ چناؤ بھیان پر نکلے ہیں ویدھرب جا رہے ہیں نتین جی اس بار جو گٹ بندن تھا اس کا اعلان نہیں ہوا کیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ شفستینہ کو جو سیٹیں ملی وہ ابھی تک کے گٹ بندن کے اتحاس میں سب سے کم سیٹیں ملی ہیں اور اگر اس کا اپشارک روپ سے اعلان ہوتا تو ان کے لیے شرمندیگی کا وشہ ہوتا ہے نہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے گٹ بندن ہوا ہے اور اس کے نصر ہم چناؤ لڑ رہے ہیں جب گٹ بندن ہوا ہی ہے فائنل ہوا ہے سیٹوں کا بٹوارہ ہوا ہے تو ڈیکلیئر کرنا نہیں کرنے میں پر کوئی زیادہ محتوان نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں مل کر لڑ رہے ہیں اور کیول چناؤوی گٹ بندن کے لیے الائنس نہیں ہوئی ہے الائنس کی شروعات ہندو تو کے وچار کے آدھار پر ہوئی تھی اور اسی کے آدھار پر آگے الائنس چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس بار کافی بڑے نیتاؤں کا ٹکٹ پارٹی نے کٹ دیا بینو تابڑے جو ایک سمیہ مکتمانتری کے دعویدار تھے ان کا ٹکٹ کٹا گیا باون پولے جو کی ناکپور سے ہی آتے ہیں آپ کی قریبی مانے جاتے ہیں ان کا ٹکٹ کٹا گیا آپ کی ایک اور ممبئی سے پور ویدھائک رہے راج پروہیت جی کا ان کا ٹکٹ کٹا گیا یہ بڑے نیتاؤں کی ٹکٹ کٹ کے آخر لیڈرشپ کیا سندیش دینا چاہتی ہے آپ کیا سندیش دینا چاہتی ہے جس کو ٹکٹ دینا یہ پارلیمنٹری بورڈ کا اور پارٹی کے نیتھرتو کا آدھیکار ہوتا ہے جو بھی نیرنے ہیں اس کے بارے میں پارٹی میں ہی چرچہ ہوتی ہے پارٹی کے باہر کرنا اچھتنی ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ پارٹی نے یہ جو نیرنے کیا ہے وہ پارٹی کے ہیت میں کیا ہے ایسا سمجھ کر آگے جانا چاہیے شیف سینہ تھاکرے پریوار سے پہلی بار کوئی چناؤں میدان میں اترا ہے آدھیک تھاکرے چناؤں لڑ رہے ہیں شیف سینہ پروڈیکشن کر رہی ہے کہ اس بار مکہ منتری اس کا ہوگا سوال میرا یہ ہے کہ مکہ منتری کون ہوگا کیا دیوین فرنوی سے مکہ منتری بنے رہیں گے یا آدھیک تھاکرے مکہ منتری کا دعویٰ ٹھوکیں گے شیف سینہ کی طرف سے سوابہ ایک روپ سے ہم دیویندر جی کے نیتروتو میں ہی بھارتی جنتا پاٹیو اور شیف سینہ آلائنس دونوں ملکر مہاراشتہ میں چناؤں لڑ رہے ہیں اور نشتیت روپ سے شیف سینہ بھی سوکار کرتی ہے اور دیویندر جی کے نیتروتو میں ہی نئی سرکار بنے گی جس میں جرور شیف سینہ کو ہمارے پارٹنر کے روپ میں وہ ہے ہی تو ان کے بھی منتری ہوں گے آدھیک تھاکرے منتری بھی بن سکتا یا اور کچھ ہوگا تو مجھے پتہ نہیں پر نشتیت روپ سے دیویندر کے نیتروتو میں بھاجب شیف سینہ آلائنس دونوں کی سرکار پھر سے بنے گی یہی ہم چناؤں میں پرچار کر رہے ہیں اور دیویندر جی نے پاس سال اچھا کام کیا ہے اور اس لئے مجھے بشواس ہے کہ یہ مینڈیٹ ان کے نیتروتو کو بھی ہے اور پارٹی کو بھی ہے اور اس لئے سوابہ ایک روپ سے ہماری جیت ہوگی یہ میرا بشواس ہے اور دیویندر جی مکہ منتری بنیں گے کل دیویندر جی نے بھی نیوز سے بادشیت میں بولا کہ اگر ادہ اٹھاکرے کہیں گے تو وہ ادھر تیٹھاکرے کو مکہ منتری بنانے کے لئے تیار ہیں تُو کیا یہ بھی option کھولا ہوا ہے بھی مکہ منتری بننے کے بعد مکہ منتری نے کس کو منتری بنانا مکہ منتری بنانا یہ مکہ منتری کا عدھیکار ہوتا ہے وشارج acute دیویندر جی اس ادھیکار کے ہاتھ پر جو بھی درنے وہ کر سکتے ہیں دھارت تین سو ستر سرکار بناتے ہی آپ کی سرکار نے اس کا نیرہ کرن کر دیا رام مندر پر فیصلہ آنے ہی والا ہے کیا یہ مانا جائے کہ رام مندر پر فیصلہ جو آئے گا جس طرح سے بحث شندہ یہ سبوت رام مندر کے پکش میں ہیں لیکن اس کے بعد جو تیسرا کو ریشو تھا سمان ناغرک سہیتا کیا اسی سرکار میں وہ اس کو بھی ختم ہوتے یا اس کو بھی لاغو ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے دیکھیں میں آپ کو صحیح کہوں گا کہ ہمارا جو ایجنڈا تھا اور جیون کے انیک سالوں تک ہمارے پارٹی کے نیتاؤں نے جس کے لئے سنگرش کیا بلیدان دیا شامہ پرساد مکرد جی نے دیا نیومدی جی کے نیتروتو میں امید شاہ جی نے اس بار یہ تین سو ستر رد کر کے ایک پرکار سے دیش کے جنتہ کو ایک بہت بڑا تحپہ بیٹ دیا ہے اور سبھی راشتروادی لوگوں کو بہت خوشی ہے سمادان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ رام مندیر کا نیرنے تو اب پورٹ میں ہے اور یہ تو ہائی کورٹ میں صدہ ہوا تاکہ وہ مندیر ہے نشطی طرف سے نیرنے آئے گا اور یہ نیرنے آنے کے بعد ساموب چار سمن ہوئے اور سب کے سعیوک سے رام مندیر بنے گا یہ میرا وشواس ہے رہی سمان ناغرک کانون کی اس کے بارے میں بھی سبھی پرکار کے دھرما کے لوگ اب کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے اچھی سمیں پر جب ایسی بات آئے گی تو نشطی طرف سے ہمارے پردان منتری باقی سبھی لوگ اس کا بھی جرور وچار کریں گے پر یہ کب کرنا کیا کرنا کیسے کرنا یہ ایسے سوال جواب میں تو نہیں کہا جائے گا پر یہ ہمارے ایجنڈا میں تھا یہ لوگوں کی اپکشا بھی ہے ایک دن نشطی طرف سے یہ ہوگا یہ میرا وشواس ہے کب ہوگا یہ میں تو نہیں بتا پاؤں گا پر یہ ہمارا یہ جو ہمارا کنوکشن ہے کہ اس دیش میں سب کے لئے ایک کانون ہونا چاہیے یہ نشط روپ سے پورا ہوگا ایسا میرا وشواس ہے بہت بہت دنیواد ہمارے ساتھ نتین گٹکری جی تھے جن کا کہنا ہے کہ دھارہ تین سو ستر کو ان کی سرکار نے سرکار میں آتے ہی حل کر لیا رام مندر اگلے کچھ مہنوں میں ساکار روپ لے لے گا اور سمان ناغریک سہتہ بھی جلد ہی اس کو بھی سرکار لاغو کرے گی کب ہوگی یہ کہنا ابھی مشکل ہے لیکن ضرور اس تیسرے کو ریشو کو بھی سرکار جلد حل کرے گی مرکاس بھدوریہ ای بی پی نیوز ناغ پورت